بشکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڈہ فڈہ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو آج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردان منتری نرین درمودی اور پوری بھاچپا کو لگا بڑا جھٹکا ہمچل میں کانگریز نماری بازی جی ہاں ہمچل میں سیدھے سیدھے بن رہی کانگریز کی سرکار وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کا ایم سوڈی چناؤں میں عام آدمی پارٹی نے کیا صفایہ جی ہاں ساری کی ساری سیٹے کی اپنے قبضے میں بتائیں گے کیا کچھ بولا ہے بی جی پی کے بارے میں وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اور راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کا راجستان میں بھینکر سوگرت گرج راہل گاندھی وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے شوک گہلوت کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے دیش میں نفرت فیلا کر اب تک راجنیتی میں برقرار ہے بی جی پی وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتاتے ہیں سماجوادی پارٹی کے بڑے آروپ اسٹرونگ روم میں نہ پہنچا کر ای وی ایم سات آٹھ ای وی ایم گھواتے رہے گاڑی میں ادھر ادھر اسٹرونگ روم میں نہیں گئی وہ ای وی ایم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہیں دراصل آپ کو بتاتے چاہنے دوستو کانگریز جو ہے یہاں پر بی جی پی کے اوپر پڑ رہی ہے بھاری دھیرے دھیرے کر کر جنتا کا وشفاظ کانگریز پر لوٹا بی جی پی کو لگے گا آنے والے سمیں میں دو دار چوبیس میں جھٹکا وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتاتے چلیں سماجوادی پارٹی نے کر دیا اعلام بولے بھارتی جنتا پارٹی کرتی ہے بیمانی ہو رائے جم کر بی جی پی کے خلاف پر دشن وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو گجرات چناؤں میں کانگریز نے لگا ہے بی جی پی کے اوپر گم بھی را روپ بولے بھارتی جنتا پارٹی نے کروایا ہے غلط طریقے سے چناؤں جی ہیں کئی جگہ پر دھاندلی کی خبریں نکل کر آئیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو موڈی سرکار کے اوپر گرجر آہل گاندی بولے دیش میں جی ایسٹی لگا کر چھوٹے بی پاریوں کو ختم کر دیا بی جی پی نے دیش کی اردھ وستہ بی جی پی نے کی چوپٹ تو ساری خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلحال خل چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتا دے ہمارچل میں بھارتی جنتا پارٹیوں پر بھاری پڑی کانگریز فائنلی کانگریز نے ہمارچل میں مار لیے بازی آپ کو بتا دے دوستو سارے اوپینین پول یہی بتاتے ہیں کہ کانگریز و بی جی پی میں ٹکر ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے اوپینین پول کے مطابق کانگریز کی سرکار بنتی بھی نظر آ رہی ہے حالانکہ عام آدمی پارٹی کو اگر چار سے پانچ سیٹے بھی لی تو عام آدمی پارٹی کنگ میکر بن سکتی ہے لیکن ہمارا ایگزٹ پول کیا کہتا ہے دوستو ہمارا ایگزٹ پول کہتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کا ہمارچل میں خاص کر کے کوئی افتتو نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک دو سیٹ ضرور جی سکتی ہے ہمارچل میں عام آدمی پارٹی لیکن پانچ سے سات سیٹے جیتنا عام آدمی پارٹی کے بسکی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا عام آدمی پارٹی نے ایک بار بیہار میں چناؤ لڑا تھا جب بیہار میں عام آدمی پارٹی کو زبردست طریقے سے لات پڑی کیک پڑی پیچھے پچھوارے پر تو آپ سمجھیں عام آدمی پارٹی بیہار کا نام تک بھول گئے عام آدمی پارٹی بہت چالاک ہے وہ ایسی جگہوں کو چنتی ہے دوستو جہاں پر بیسکلی اس کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہماری سرکار بن سکتی ہے یا یہاں پر ہمارا دب دبا ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ پنجاب کو لے لیجئے عام آدمی پارٹی کو پتا تھا کہ پنجاب میں ایک تیسرا آپشن ہٹ سکتا ہے کیونکہ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ تیسری طرف دیکھ سکتے ہیں لیکن وہیں اگر ہم ہمارچل کی بات کریں تو آپ دیکھئے ہمارچل میں زوردار پردشن کرنے کے بعد بھی پرچار کرنے کے بعد بھی اتنا زیادہ زور ہمارچل پر عام آدمی پارٹی نے نہیں دیا گجرات پر دیا کیوں کیونکہ ہمارچل میں دوستو عام آدمی پارٹی کو ایک چیز پتا تھی کہ یہاں کی جنتہ ہمیں ووٹ ہی نہیں دے گی کیونکہ جب سروے کیا گیا تھا تو پتا چلا تھا کہ عام آدمی پارٹی کو ہمارچل میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا تیسرا آپشن چاہیے ہمارچل کو لیکن اگر وہی بات ہم گجرات کی کریں تو گجرات میں عام آدمی پارٹی کو پتا تھا کہ ہم کانگریس کی سیٹے اور کانگریس کے ووٹر کو اپنی طرف کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایک تیسرا آپشن لوگوں کو چاہیے اس لیے دوستو عام آدمی پارٹی گجرات میں اتری لیکن آپ ایک چیز کا انمان لگائیے کہ عام آدمی پارٹی ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ کانگریس جو ہے اس کی تو ٹکر ہی نہیں ہے بی جے پی سے گجرات میں سیدھی ٹکر ہماری ہے لیکن دوستو اگر بائی چند گجرات میں بی جے پی کی بھی سرکار آتی ہے تو ٹکر کس کی رہی ہے دیکھیں آپ ٹکر کانگریس کی ہی رہی بی جے پی سے کیونکہ سب سے زیادہ بی جے پی کے بعد سب سے زیادہ سیٹے جیتنے والی پارٹی کانگریس ہی ہے عام آدمی پارٹی کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے ایسا ہی ہمارچل میں ہوا عام آدمی پارٹی کہیں نہیں دکھائی دے رہی ہے یہ ان لوگوں کے موہ پہ دوستو کرا رہا تماشا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دیش سے وہ کانگریس کو ختم کر دیں گے یا کانگریس مکت بھارت کر دیں گے اور یہ بات میں بی جے پی اور آپ دونوں کے لئے کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کو تم مٹ جاؤ گے لیکن کبھی مٹا نہیں پاؤ گے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بتایا دوستو کے لئے جو بڑے خواب نکل کر آ رہی آپ کو بتاتے چلیں آزم خان بھڑھ کے بولے صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ووٹنگ لگتا اور پولیس والوں نے دھمکایا ڈی ایم بیٹھا رہا آپ کو بتاتے چلیں دوستو جمکر رامپور میں رائے تفہل آئے گا ہے دس ار آپ کو بتاتے سماجوادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ بی جی پی نے صحیح طریقے سے چناؤ کو نہیں ہونے دیا آپ کو بتاتے دوستو جو وہاں پر رامپور میں جو ایس جیم تھا اس نے کافی کچھ کیا ہے آکلیش یادہ اور آزم خان دونوں ہی بھڑکے ہوئے ہیں آزم خان نے سوال اٹھائے کہ آخرکار مہلاؤں کے ساتھ بتتمیزی کیوں کی جاری تھی کیوں ووٹروں کو سماجوادی پارٹی کے ووٹروں کو بھگایا جارہا تھا انہیں ووٹ ڈالنے سے ونشت رکھا جارہا تھا ظاہر سی بات ہے دوستو بابا صاحب امبیٹکر نے جب سویدھان بنایا تو سویدھان میں ایک ہی چیز لکھی کہ سب کو میں ایک جیسا حق دوں گا ایک جیسی جو ہے رسپیکٹ دوں گا لیکن ہمارے دیش میں آج بھی دو تو اونچ نیچ چھوٹا بڑا ہندو مسلمان ان سب میں ہی دیش الجھا ہوا ہے اور یقین مانئے دیش کے پیچھے رہنے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ لوگ ہندو مسلمان نیچ ذات چھوٹا بڑا یہ سب کچھ کرتے آپ بہار کے دیشوں میں دیکھ لیجئے ان چیزوں کو توجہ ہی نہیں دیا جاتا مطلب ان چیزوں کوئی بڑاوہ ہی نہیں دیتا ہے وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے آپ کس ذات سے آتے ہو کہاں سے آتے ہو یہ میٹر کرتا ہی نہیں ہے لیکن ہمارے دیش میں ان چیزوں کو دوستو آپ سمجھیں میٹر دیا جاتا ہے اور آج بھی آج بھی آزم خان نے جس بات کو دھرائے آئے کہ رامپور میں چناؤ میں جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو یوگی اجترات اپنے پریشاسن کو صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھئیہ پورے کی پورے شکنجہ کسلو تاکہ وپکش کو ووٹ ہی نہیں مل پائے کئی بار ایسا ہوا جب ڈاکٹر کافل خان کھڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیے بیجے پی دے لوگوں کو ڈرہ دھمکا کر بھگایا گیا پیٹ پیٹ کر بھگایا گیا چوراہے پر پولیس کی گاڑیاں کھڑی کر دی جاتی ہے تاکہ جو دوسرے ووٹر تھے وہ ووٹ نہ ڈال پائیں اور یہی بات آزم خان نے بیجے پی کے اوپر گمبھیل طریقے سکئی ہے جو کہ صاف دکھائی بھی دے رہی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی دیکھ بریکنگ کی طرف بداز اگلی جو بڑے خبر کلکار ہیں ایم سیڈی چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا سوپڑا ساف اپنی عزت بھی نہیں بچا پائے آپ سمجھئے دوستو یہ بیجے پی کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہے اور کیوں ہی جھٹکا دوستو میں چاہتا ہوں کہ ہیماچل میں کانگریز بڑے پیمانے پر جیتے اور ایم سیڈی میں بیجے پی کو جھٹکا لگ گیا کیوں لگ گیا دوستو اس کی بات سمجھئے بیجے پی یہ کہتی رہی دہلی میں کہ ایم سیڈی میں ہم دو سو ڈھائی سو کے پار لائیں گے ہر ایک نیتہ نے ارون کے جیوائل کو گھیرا منیس سیسو دیا کے جو قریب بھی ہیں سوری جو جیل میں بند ہے دوستو ان کا ویڈیو وائرل کیا گیا کہ یہ تو دیکھئے ستین جین آرام کر رہے ہیں ان کو جو ہے ٹریٹمنٹ ملنا ہے بڑی اصیت تیہار جیل میں اور کافی چیزیں بولی گئیں لیکن عام آدمی پارٹی نے دوستو بیجے پی کو کھدر کھدر کے مارا دوڑا دوڑا کر مارا کیوں کہ رہا ہوں دوڑا دوڑا کر کہ آپ دیکھئے سوپڑا ہی صاف ہونے والا ہے بیجے پی کا ایم سیڈی سے ایم سیڈی دوستو بیجے پی نے ایم سیڈی کے چناؤں روگ دیئے تھے کیونکہ بیجے پی کو پتا تھا کہ وہ ایم سیڈی کے چناؤں ہار رہی ہے اس لیے موڈی سرکار نے ایم سیڈی کے چناؤں لگ بھگ چار سے پانچ مہینے بعد کر آئے اور کب کر آئے جب ایرون کیجیل گجرات میں بیزی تھے تاکہ ادھر بھی بھی عام آدمی پارٹی کو جھٹکا لگ جا اور گجرات میں بھی اس کا دھیان بھٹک جائے لیکن عام آدمی پارٹی نے دوستو اب جو دلی و موڈی سرکار کی بچی کچی عزت تھی وہ بھی عام آدمی پارٹی نے چھین لی آپ دیکھئے ایم سیڈی پہ بی جے پی کا قبضہ تھا اور ایم سیڈی پہ پندرہ سال سے بی جے پی کا قبضہ تھا ایسا ایسا نہیں لیکن دوستو عام آدمی پارٹی نے بی جے پی کا یہ قبضہ چھین لیا موڈی سرکار ہمیشہ دہلی کو دوستو پانے کی کوشش کرتے ہیں دراصل دلی ہی ایک ایسا وہ ہے دوستو جہاں پر بی جے پی اپنی سرکار نہیں بنا پاتی حالانکہ دلی ایک کیند ساشت راجے ہے لیکن کیند ساشت راجے میں بھی دوستو دلی میں بے کیند ساشت راجے ہونے کے باوجود بھی دلی کو کبھی حاصل نہیں کر پائی موڈی سرکار پہلے آپ کو بتا دے پندرہ سال تک کانگریس کا دب دبا رہا دہلی میں اس کے بعد دوستو عام آدمی پارٹی آ گئی لیکن کبھی بھی بی جے پی کو موقع نہیں ملا یا یوں کہہ دے کہ بی جے پی کا جو بنواس ہیں وہ دہلی میں کبھی ختم نہیں ہو پاتا ہے بی جے پی ہر ممکن کوشش کرتی ہے ویدھان سبح چناؤں میں کہ وہ کیجیوائل کو ہرا دے لیکن ہرا نہیں پاتی ہے اور اب دوستو ایسا ہی ایم سی ڈی میں بھی ہوا ایم سی ڈی میں بھی بی جے پی کا سوپڑا صاف ہو گیا ہے کیونکہ جو ایکزٹ پول ہے وہ سارے کے سارے عام آدمی پارٹی کو بمپر جیت دے رہا ہے اس ایک چیز تو ثابت ہو جاتی ہے دوستو کہ ڈہلی میں کیجیوائل نے کام تو کیا ہے اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہاں ان کی سوچ ضرور دوستو وہی ہے سنگی سوچ بی جے پی کیا ایک سکے کا دوسرا پہلو ہے کیجیوائل بھی لیکن اس بات کی تاریخ ضرور کرنا ہوگی کہ ڈلی میں کام تو ہوا ہے کیونکہ ڈہلی دوستو جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہیں اور جب کام ہوا ہے تو لوگ وہ وشواز بھی جتا رہا ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں ہوا کہ اب بی جے پی اپنا موں چھپا کر گھومیں ڈہلی میں کیونکہ جو بچی کی چیزت تھی وہ بھی اروین کے جیوال لے بھاگے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی آپ کو بتا دے دوستو اسٹرونگ روم کے وجہ ادھر ای وی ایم گھومارہی بی جے پی بھڑکے اکلے شیادہ جی ہاں داصل دوستو آپ کو بتا دے اکلے شیادہ نے بی جے پی اور یوگی اتنات کے اوپر آروپ لگا ہے اکلے شیادہ کو کہنا ہے کہ فرحال ای وی ایم اسٹرونگ روم میں نہ لے جا کر ساتھ سے آٹھ ای وی ایم بی جے پی گاڑی میں پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہی ہے آپ کو بتا دے دوستو کر رات بھر اس چیز کو لے کر ہننا مہ ہوا ہے جی ہاں داصل بی جے پی کے اوپر یہ گمبھی آروپ لگتے رہتے ہیں کہ بی جے پی ای وی ایم سے چھڑکانی کرتی ہے اور ای وی ایم میں دوستو عدلہ ودلی کرتی ہے ای وی ایم کو لے کر آپ کو بتا دے ساری پارٹیاں اس سے بھی دکھائی دے رہی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ای وی ایم دوسری گاڑیوں میں جاتی ہیں کبھی بی جے پی کی گاڑی میں پکڑی جاتی ہیں آخر کار یہ چکر کیا ہے یا تو پھر یہ گھوشید ہی کر دیا جایا بھی کہ وپکش کا کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے ہم تو بی جے پی کے ساتھ ہیں کیونکہ چناؤ آئک جس طریقے کی پرکریا کرتا ہے وہ سمجھ سے بہار ہے بھئیہ آپ دیکھئے سٹرونگ روم کے بجائے ای وی ایم ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں جب سچا اور سامنے آتی ہے تو چناؤ آرک کہتا ہے کہ اس کی تفتیش ہوگی ہم دیکھیں گے کیا ہوا ہے اور پھر ایکشن لیں گے لیکن ایکشن کے نام پر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے چھوٹی موٹا ایکشن لے لیا جاتا ہے جس سے کہ ان کو کوئی سبق نہیں ملتا سماجوادی پارٹی لگتا ہے ای وی ایم کی نہیں ہے دوستو اس وقت سب سے بڑا مددہ یہ ہے کہ آپ لوگ کو ووٹ ڈالنے سے روک رہا ہوں آپ لوگ کو ووٹ ڈالنے سے ان کے ادھکار سے چھین رہا ہوں کئی لوگ ایسے ہیں دوستو جو تپردیش میں اپنے گھروں میں رامپور اوکی بات کر رہا ہوں میں خاص کر کے جہاں پر آزم خان نے چناو لڑا آیا اپنے دوست کو وہاں سے دوستو کئی گھر ایسے ہیں جو لوگ تالہ لگا کر بھاگ گئے ہیں کیوں بھاگ گئے ہیں کیونکہ پرشاساں پولیس ان کو ڈراتی رہی کہ گھر سے مت نکلنا ووٹ ڈالنے ورنہ بڑے گھر جاؤ گے بڑے گھر یعنی کہ جیل اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جاتا ہے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اکلیش یادہو نے صاف صاف یہ اعلان کیا ہے کہ بی جی پی والے ہار رہے ہیں دونوں سیٹوں کو اسی لیے ان لوگوں نے بیوانی کرنے کی کوشش کیے آپ کو بتا دے دوستو دھمپا لیادہو جو ہیں لوگ سوا کی سیٹ ہیں ان کے پاس اور آپ بھی جانتے ہیں کہ لوگ سوا سیٹ کے معنی کیا ہے اسی لیے بی جی پی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ دوہزار چوبیس سے پہلے وہ ساری کی ساری لوگ سوا سیٹوں کو اپنے انڈر کر لیں لیکن اس سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ نیتا جی کے جانے کے بعد اب لوگ سوا کی سیٹ کہیں نہ کہیں دھمپا لیادہو کے قبضے میں آ جائے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں سے جیتنا بی جی پی کے بس کی بات ہے ہی نہیں کیوں نہیں ہے بی جی پی کے بس کی بات کیونکہ سب جانتے دوستو کہ مین پوری نیتا جی کا گڑھ ہے نیتا جی کا جنن ستھل ہے اور وہاں سے نیتا جی ہار سکتے ہی نہیں ہے کسی بھی قطعی قیمت پر نہیں ہار سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ بھی جانتے ہو کہ نیتا جی کے بعد خاص کر کے اکلیش نے اپنی وائیو ڈیمپا لیادہو کو اتارا ہے وہ بھی کافی پرچلی تھے انہیں بھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں یاد کیجئے ابھی لوگ سوا ویدان سوا چناؤں میں جہاں جہاں ڈیمپا لیادہو نے پرچار کیا وہاں وہاں سپا کو بھاری بہومت سے جیت ملی اس سیٹوں پر جہاں جہاں ڈیمپا لیادہو پرچار کرنے گئی تھی ان سیٹوں پر سپا کو بھاری بہومت سے جیت ملی تھی اور ان کے ساتھ جہاں بچن بھی تھی لیکن اگر ویدان سوا چناؤں میں بھی اکلیش نے پہلے ڈیمپا لیادہو کو اتارا ہوتا تو ان کو اور سیٹوں کا فائدہ ہوتا لیکن اب دکھائی دے رہا ہے کہ اکلیش یادہو نے بہت سوچ سمجھ کر مین پوری میں ڈیمپا لیادہو کو اتارا تھا اور اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ڈیمپا لیادہو اور وہاں پر آدم خان کی سیٹ دوستو آدم خان ایک دو بار نہیں کم سے کم پانچ بار چھ بار کے ویدھاک رہے چکے آٹھ بار کے سوری اور اتنا لمبا سماعہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت لمبا سماعہ آدم خان نے وہاں بتایا ہے جب پانچ بار ویدھاک رہنا لگتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑے خواہ نکل گا رہے آپ کو بتا دوستو گجرات میں بگڑا بی جے پی کا کھیل اب کی بار بی جے پی کو ہوا بھاری نقصان جی ہاں دراصل دوستو آپ کو بتا دے بھلے ہی بی جے پی سطح میں آ جائے گی گجرات میں لیکن بی جے پی کو دوستو اس بار نقصان بڑا ہونے والا ہے گجرات میں آپ کو بتا دے کانگریس اور آم آدمی پارٹی نے مل کر سیند لگانے کا کام کیا ہے حالانکہ پچھلی بار کا اگر ہم ریکارڈ دیکھیں دوستو اب کی بار کا جو بتا جا رہا ہے اس میں بی جے پی کو ووٹنگ پرسنٹیج بہت کم ملنے والا ہے کیوں کیونکہ دوستو اب کی بار مورو بی کانڈ سب سے بڑا مدہ بنا رہا مورو بی کانڈ کے علاوہ جتنے بھی وپکش کے لوگ تھے وہ بی جے پی کو سطح میں نہیں آنے دے رہے تھے لیکن آپ کو بتاتے چلے دوستو کسی طریقے سے بی جے پی اگر گجرات میں سطح میں آ بھی جاتی ہے یا پھر یوں کہہ دے کہ آئی رہی ہے تو بھی دوستو بی جے پی کو بہت بڑا جھٹکا لگ رہا ہے لیکن مزے کی بات یہ دوستو کہ جو ایکزٹ پول ہم لے کر آئے ہیں جس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہیماچل اگر کانڈریز جیت جاتی ہے تو یہ کانڈریز کے لیے بہت اچھی بات ہے حالانکہ کانڈریز ہر سروے میں آگے چل رہی ہے کچھ سروے ٹکر بتا رہا ہے لیکن دوستو جو ہمارا سروے کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بھی یا بی جے پی جو ہے وہ ہیماچل میں پچھڑ جائے گی کیونکہ آپ کو بتا دے کانڈریز یہاں پر سب سے مضبوط نظر آئی ہے کانڈریز کا بھی ایک پنہ کر کے دوستو اوپینین پول ہوتا ہے کانڈریز نے اس کے مطابق پول کیا تھا مطلب سروے کیا تھا اس سروے میں دوستو کانڈریز ہی جیتی بھی نظر آئی ہے سری میں عام آدمی پارٹی کی یعنی کہ دوستو اگر ہیماچل کانڈریز جیت جاتی ہے تو لوگ سبہ چناؤں میں کانڈریز کو ایک بڑا فائدہ ہے کیا ہے کہ بیہار پہلے سے ہی کانڈریز کے انڈر میں آ چکا ہے کیونکہ وہ گڑ بندھن میں ہے نتیش اور تجسفی کے ساتھ میں اب بیہار آپ جانتے ہیں دوستو کہ جب لوگ سبہ کے چناؤں ہوتے تو سب سے اہم راجی مانا جاتا ہے اتہ پردیش اور بیہار اور دوسری ٹانگ کانڈریز کے پاس آ گئی ہے یعنی کہ ایک پالے میں کانڈریز نے ٹانگ رکھ دیئے دوسرے پالے میں بیجے پی نے یعنی کہ اتہ پردیش اور بیہار یہ دو راجی دوستو سب سے مہتو پور بھومی کا میں رہتے ہیں لوگ سبہ چناؤں کے دوران اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ راجی میں سب سے زیادہ سنکھیاں ہیں لوگوں کی اسی لئے میں کہنا ہوں کہ یہ دو بڑے راجی دوستو اس وقت تے کر سکتے ہیں کہ کانڈریز کب ہمیشہ کیا ہے کیونکہ اگر ہیماچل کانڈریز جیت جاتی ہے تو پھر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کانڈریز کی رن نتی ہے کام آ رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے کانڈریز نے مہنت کری ہے اور جو رن نتی اس نے بنائی تھی خاص کر کر دوستو آپ دیکھئے کہ پچھلیے ڈبلو سی کی جب بیٹھا کے ہوئیں اور اس میں کانڈریز نے سونیا گاندھی نے راہل گاندھی نے بیٹھ کر کئی بڑے اہم مددے لیے کئی لوگوں کو ہٹایا جب وہ پچھلی بار پانچ راجیوں میں ہار گئے تھے کیونکہ ایک بھی راجی میں کانڈریز اپنی سرکار نہیں بنا پائی تھی حالانکہ ایک راجی میں اس نے بنائی تھی لیکن وہ بھی گڑ بندن میں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اب کی بار کانڈریز کی رن نتی پوری پرفیکٹ بیٹھ گئی ہے کیونکہ ایگزٹ پول تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارچل میں کانڈریز کی سرکار نکھی بن رہی ہے تو اگر فائنلی کانڈریز ہی ہمارچل میں آ گئی ہے تو بی جے پی کے لیے چنتہ کی وشہ ہے دوستو کیونکہ دو راجیوں میں سے ایک کانڈریز اڑا لے گئی ایم سوڈی عام آدمی پاتھی اڑا لے گئی بی جے پی سے بی جے پی کے ہاتھ خالی رہے خالی کیوں رہے دوستو کہ گجرات تو پہلے سے ہی اس کے پاس تھا پھر سے گجرات سمجھ لیتے ہیں پاس میں آ گیا تو بی جے پی کو اس چناؤں میں دوستو فائدہ کچھ نہیں ہوا ہاں لیکن نقصان بہت ہوا ہے نقصان کیوں ہوا ہے سب سے پہلی بات آپ سمجھئے جو گودی میڈیا نے آپ کو بالکل قطعی نہیں سمجھائی ہے یہ میرا گڑیت کیا کہتا ہے سب سے پہلی بات دوستو بی جے پی نے پایا کچھ نہیں اس چناؤں میں کھویا ہی کھویا ہے آپ دیکھیں ہمارچل بی جے پی کے پہاست سے نکل رہا ہے گجرات میں بی جے پی کو ووٹنگ پرسنٹیج بہت کم ملا ہے اس بار اگر ہم بات کریں دوستو ایم سوڈی کی تو بی جے پی کے پاس جو فائنلی دلی کی ایک ایم سوڈی کی سکتہ تھی وہ بھی بی جے پی نے اس چناؤں میں گوا دی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دوستو جنتہ دھیرے دھیرے کر کر بی جے پی سے اکتانے لگی ہے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یا طرح لوگ کو پسند آ رہی ہے لوگ دوستو اب بدلاؤ کی طرف قدم بڑھا رہا ہے اور یقین مانیے دوستو جب سے گجرات چناؤں کا پرچار ہو رہا ہے تب سے میں نے آپ سے ایک ہی چیز کہی ہے کہ گجرات ہارنے میں ابھی بی جے پی کو وقت ہے کیوں ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ستہ سال سے بی جے پی گجرات پر راج کر رہی ہے اور دوستو گجرات کے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ ابھی بھی بی جے پی نے ان کے مائن میں یہی بسا رکھا ہے کہ ہم ہیں تو ہندو سرکشیتے ورنہ مسلمان انہیں مار دیں گے یہ بی جے پی نے لوگ کے دماغ میں بھر رکھا ہے اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ تھا کہ گجرات میں ففٹی ففٹی ہے بی جے پی شاید ہی جائے گجرات سے لیکن ہیماچل کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہیماچل میں کنفرم جو ہے کانگریس کی سرکار آئے گی اور ضرور آئے گی کیونکہ اس بار بدلہ کا من بنا لیا ہے ہماچل نے چلیے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریے چینل پر پہلی بار آئے ہیں